لمبے انتظار کے بعد افغانستان میں طالبان نے اپنی سرکار کا اعلان تو کر دیا لیکن کیابنٹ کے چہروں کے سامنے آتے ہی یہ جو گھڑ طالبان والا مکھوٹا تھا نیا طالبان والی جو تھیری سامنے رکھی جاری تھی ان سب کی ہوا نکل گئی ہے طالبان سرکار کے اعلان سے یہ بھی صاف ہو گیا ہے کہ نہ تو ان کی نیتی بدلی ہے نہ ہی ریتی یہ دھار میں کٹر لڑاکوں کا وہی سمو ہے جس کی لگام پاکستان کی بدنام خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے ہاتھوں میں ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہی طالبان کی نئی سرکار اور آئی ایس آئی کے بہت سارے کنیکشنز بے نقاب ہو چکے ہیں بتائیں گے ہم آپ کو تفصیل سے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ طالبان کی سرکار کا اعلان ہونے کے بعد بھی اس کا سپریم کمانڈر کہاں ہے ہبت اللہ آخند زادہ کہاں ہے طالبان بار بار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آخند زادہ جلد ہی سامنے آنے والا ہے لیکن سرکار کا اعلان ہونے کے بعد بھی اس کے نام سے طالبان نے صرف ایک لکھت سندیش جاری کیا ہے آخند زادہ کی اس مسٹری کے پیچھے کیا چھپا ہے کیا ہے اس کا آئی ایس آئی کنیکشن آج ماسٹر سٹوک کی کور سٹوری میں آپ اسی کو سمجھیں گے انتیس فروری دوہزار بیس دوہا میں امریکہ اور طالبان کا سمجھوتا 15 اگست دوہزار اکیس کابل پر طالبان کا قبضہ ہو 20 اگست دوہزار اکیس امریکہ نے افغانستان چھوڑ دی اور 7 ستمبر دوہزار اکیس طالبان سرکار کا اعلان ہو 20 سال کی جنگ اور 18 مہینے کی ڈپلومیسی کے بعد طالبان افغانستان کا کنگ بن گیا لیکن طالبان کے گنگ کو اب تک کسی نے نہیں دیکھا ہے طالبان سرکار کا اعلان ہونے کے بعد بھی ان کا سپریم کمانڈر ملہ حبت اللہ اخنزادہ اب بھی پردے کے پیچھے ہی ہے طالبان نے جس مقصد کے لیے 20 سال جنگ لڑی وہ حاصل ہونے کے بعد بھی اس کا سپریم لیڈر سامنے نہیں آئے آیا تو چار پنوں کا صرف ایک لکھت سندیش سرکار کا اعلان کرنے کے بعد طالبان نے اپنے سپریم لیڈر کا یہ سندیش جاری کیا ہے اس کے چار پنوں کے آخر میں حبت اللہ اخنزادہ کا نام ٹائپ ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ طالبان کی اور سے پہلی بار آئے ان کے سپریم لیڈر کے سندیش میں نہ تو کہیں اخنزادہ کے دستخط ہے اور نہ ہی کہیں کوئی مہر لگی ہے بس آخر میں اس کا نام ضرور ٹائپ کیا ہوا ہے حبت اللہ اخنزادہ طالبان کا سپریم لیڈر ہے افغانستان میں طالبان سرکار بننے کے بعد بھی اس کا سامنے نہ آنا کئی سوالوں کو کھڑے کر رہا ہے یہ سوال اس لیے بھی اور گمبھیر ہو جاتے ہیں کیونکہ اخنزادہ کے بارے میں طالبان پربختاؤں سے کئی بار پہلے بھی سوال ہو چکے ہیں اور ہر بار ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ وہ جلد ہی سامنے آنے والے ہیں حبت اللہ اخنزادہ کندہار میں ہے اور وہ شروع سے کندہار میں ہی رہ رہے ہیں بہت جلد وہ آپ سب کے سامنے بھی آئیں گے کابل کی جیت کے بعد طالبان کئی بار اخنزادہ کے بارے میں ایسے دعوے اور وعدے کر چکا ہے لیکن سرکار کے اعلان کے وقت اور اس کے بعد بھی اس کا سامنے نہ آنا ان قیاسوں کو مضبوط کر دیتا ہے جو اب تک اخنزادہ کے بارے میں لگائے جا رہے ہیں اور ویسے آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں یہ جو اکلوتی تصویر آپ اخنزادہ کی دیکھ رہے ہیں یہ دوہزار اٹھارہ میں کبھی لی گئی تصویر ہے اس کے بعد سے کبھی کسی کو نظر نہیں آیا اخنزادہ طالبان میں اپنے سپریم لیڈر کو مسٹری بنا کر رکھنے کی پرمپرہ نہیں نہیں ہے پرانی ہے لیکن تب وہ جنگ کا دور ہوا کرتا تھا اب طالبان کی سرکار بن چکی ہے نیتاؤں کے دعوے لگاتار سامنے آ رہے ہیں اور اس کے باوجود اگر اخنزادہ سامنے نہیں آ رہا ہے تو صاف ہے کہ پردے کی پیچھے کچھ تو چل رہا ہے اور کچھ بڑا کھیل چل رہا ہے اور اسے لے کر بہت سیاری تھیاریز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں پہلی یہ کہ ہپتولہ اخنزادہ آئی ایس آئی کے قبضے میں ہو سکتا ہے چرچہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی نے اخنزادہ کو کسی وہ کہیں اور نہیں پیش آور میں دیکھا گیا اس کے بعد اس کے پاکستان سینہ کے اسپتال میں بھرتی ہونے کی بھی بہت چرچہ ہون تھی کیونکہ بتائے جا رہا تھا کہ وہ کووڈ سے جوج رہا ہے گمبھی روپ سے بیمار ہے کورونا کی دوسری لہر کے دوران ہی اخنزادہ کی کورونا سے موت کی خبریں بھی بہت مرتبہ آئی لیکن تالبان سے اسے بے بنیاد قرار دے دیا گیا اس سال عید پر بھی کوئی نظر نہیں آیا یعنی اخنزادہ کی طرف سے لکھت سندیش ضرور جاری ہوا لیکن اخنزادہ سامنے نہیں ہے اب سرکار بننے پر بھی اس کے غائب ہونے سے ایک بار پھر سے یہ چرچہ جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے کہ آئیے سائے کے قبضے میں تو نہیں ہے امیر المومنین اخنزادہ کے لاپتہ ہونے پر سوال تو کافی دنوں سے اٹھ رہے ہیں اور اسے لے کر الگ الگ کارانوں کی چرچہ ہو رہی تھی لیکن اب تالیبان کی کیابنٹ کے لسپ سامنے آنے پر ساری سویاں آئی ایس آئی کی اور مڑ گئی ہیں تالیبان کے پروکتہ نے یہ کہا تھا کہ اخنزادہ جلد ہی دنیا کے سامنے آئے گا لیکن وہ اب تک سامنے نہیں آیا ہے تالیبان کے سپریم لیڈرز اپنے اسی طریقے کے دہس سمئی بیوہار کے لیے جانے جاتے رہے ہیں مولا عمر جو کی تالیبان کا فاؤنڈر تھا وہ کبھی بھی دنیا کے سامنے نہیں آیا اس کی ایک ماتر تصویر ہی دنیا کے سامنے آ سکی تھی دوہا سمجھوتے اور کابول پر کبزے کے بعد تالیبان نے نئی سرکار کو لے کر وادے تو بڑے بڑے کیے تھے لیکن تالیبان سرکار کے لسٹ آئی تو یہ صاف ہو گیا کہ چہرے تالیبان کے ہیں اور چناؤ پاکستان کا کیونکہ تالیبان کی کیابنٹ میں حکانی نٹفک کے پانچ چہروں کو شامل کیا گیا ہے جس میں پہلا نام ہے حکانی نٹفک کے سرگنا سراج الدین حکانی کا جسے گری منتری بنایا گیا ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے